موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈی ولوگ کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج کے ولوگ کا سٹارٹ کریں گے نائٹ روٹین سے یوزیلی تو میرے جو ولوگز ہیں وہ ناشتے سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن میں سوچا چلیں آج کے ولوگ میں آپ سے کچھ اپنی نائٹ کی روٹین شیئے کرتی ہوں ادھر ہو رہا تھا شام کا ٹائم اور اپنی جو نائٹ کی روٹین ہے وہ آپ ضرور آپ فالو کیا کریں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور بس جب آپ خود کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ خود ہی اپنے آپ سے لا پرواہ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو سکن کے بہت ڈھے سارے ایشوز ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ تین چار چیزیں رکھی ہوئی ہیں سیرم رکھا ہوا ہے اور یہ بھی بہت اچھا لیکن جی آلموسٹ آپ فینش ہونے والا ہے اور میرے پاس بلکل ٹائم ہی نہیں ہے مارکٹ جا کے میں دوبارہ میرا دل تھا میں کوئی اور ٹرائے کروں لیکن یہ بھی سیرم بہت اچھا تھا اس کے علاوہ یہ جو ایک کریم ہے یہ میرے سکن جو کہ بہت زیادہ رہتی ہے درائے تو یہ میری سسٹر لائی تھی اٹلی سے اور اس کے ساتھ وہ لائی تھی میرے لئے ایک سیرم بھی جو کہ بہت اچھا ہے اور میں یہ اپنی جو نائٹ کی روٹین ہے پہلے میرے پاس ایک اور تھی کریم تو وہ فینش ہوگی ہے اور اب پھر میں یہی یوز کر رہی ہوں اور ویزلین بھی بہت اچھی آپ کے سکن کے لئے اگر آپ کو سوٹ کرے تو آئلی سکن کے لئے تو یہ نہیں میں ریکمینٹ کروں گی لیکن جن کی ڈرائی سکن ہے وہ ویزلین بھی ضرور ٹرائے کریں یہ بھی بہت اچھی اور ٹھیک ہوتی ہے اور کافی دیر تک آپ کے سکن کو یہ ڈی ہائیڈریٹ رکھتی ہے چونکہ موسم اب جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو شام کے ٹائم میں ونڈوز بغیرہ جو ہے وہ کلوز کر دیتی ہوں کیونکہ شام کے ٹم ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے تو خیر جی ادھر ہو گئی ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنانے لگی ہوں ناشتہ اور فلافل والے جو سینڈویچ ہے وہ میں ٹرائے کرنے لگی تھی فلافل والا ڈونر وغیرہ تو آپ نے کھایا ہی ہوگا تو میں نے سوچا چلیں یہ میری ہزبنڈ لے آئے تھے تو مجھے تھا ہی کہ پہلے ٹرائے بھی کیا ہوا ہے اس کا ڈونر تو سینڈویچ بھی اس کے یقین ان اچھے ہی بنیں گے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا کیونکہ یہ ریڈی ٹو ایٹ تھے پہلے ہی بس میں نے ان کو ہلکا سا فرائے کیا تھا اور اس کے بعد نارمل وہی جیسے سینڈویچ ہوتے ہیں اس میں میں نے چیز لگائی تھی چیز سلائس جو ہیں اور مایونیز لگائی اس کے ساتھ ساتھ جو سیلڈ لیوز ہیں وہ لگائے اور بس یہ تین چار چیزیں اس کے بعد میں نے ان کو سینڈویچ میکر میں بنایا تھا اور یہ بہت اچھے بڑے تھے اور کیک اور ایزی ریسی پی آپ چاہیں تو بچوں کو داشتے میں دے سکتے ہیں ان کو سکول دے کے بیجنا ہو تو یہ بہت اچھا اپشن ہے موسیقی 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 ہے کہ اب اچھا ہی بنتا ہے تو ادھر میں اپنے بیٹے کے لیے یہ بنا رہی تھی اور اسے بھی بہت پسند آیا ہمارے گھر میں ویسے سب ہی کھا لیتے ہیں مجھے خود بھی متنجن جو ہے بہت پسند ہے حالانکہ لوگ آج کل سکپ کر گئے ہیں اپنے تریڈیشنل کھانے آج کل اور اتنے زیادہ میٹھے جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور لوگ پھر نیو سے نیو چیزیں جو ہیں وہی ٹرائے کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ابھی بی متنجن جو ہے وہ بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کھلا کھلا کلر ہے اور کھلے کھلے رائز ہیں اور بہت ہی مزیدار بنا تھا اور رائز وغیرہ کھانے کے بعد بچوں کے لیے ہم نے گفٹ آرڈر کیے ہوئے تھے اور ایک جو گفٹ ہے وہ اس کا پہلے ہی آ گیا تھا اور پھر آپ کو بتا ہے بچوں سے سبر تو ہوتے ہی نہیں ہے تو وہ انہوں نے پہلے ہی اپن کار لیا اور باقی جو ہے وہ پھر ہم نے اسے اسی دن بائے کر کے دیا تھا اور یہ جو نظر آرہا ہے آپ کو ٹیبل اس کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ بلوکس وغیرہ دیئے تھے باقی اس کی دو سائیڈز ہیں ٹیبل کی ایک پلین سائیڈ ہے ساتھ اس کے دو چیئرز ہیں اور پلین والی سائیڈ پہ آپ چاہیں تو بچے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں کچھ سٹڈی وغیرہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو کافی کریٹیو ٹیبل تھا یہ ہم نے آمازون ان سے بائے کیا تھا اور میں اس کی وڈیو وغیرہ جو ہے وہ پرانے موبائل میں بنائی تھی لیکن وہ مجھ سے ڈلیٹ ہوگی جب ہمیں یہ اس کی ڈیلیوری جو ہے یہ ملی تھی یہ ساتھ اس کا میپ تھا اور میپ کی حالت آپ دیکھی سکتے ہیں بچوں نے کیا کر دی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اوپن کر لیا تھا اور بچوں کو بس یہ ہی ہوتا ہے نئے ٹوائز اور حالانکہ پیرنٹس کی تو یہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سب کچھ لے کے دیں تو ایک ہم نے اس کو ساتھ یہ ایک ٹرک بناوا تھا اس میں چھوٹی چھوٹی گاڑگا تھی اور وہ کہتا تھا اس نے ایسی لین نہیں ہے چھوٹی چھوٹی گاڑگا تو پھر ہم نے اسے یہ اس نے اپنی پسان سے چوز کیا تھا اور بچے خوش تو پھر پیرنٹس خوش تو یہ تھی ہماری برت نے اور میری کچھ نائٹ روٹین جو میں نے شیئر کی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ